بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا کرتا ہوں آپ تمام دیکھنے والے دو ساتھ کا ریس ہوں گے دوستو یہ ہے علاقہ ٹینٹی کا بریج اور جس سے آگے والا علاقہ جہانگی روڈے گلاتا ہے اور یہ ٹینٹی کا بریج جو کہ لیاقتباد تاؤن میں آتا ہے یہاں پر لیاقتباد ٹاؤن کی جانب سے سپریم کورٹ کے حکامات کے بعد تجاویدات کے خلاف اب نائٹ آپریشن کیا جا رہا ہے تو اب دن دن کے ساتھ ساتھ اب نائٹ آپریشن بھی شروع ہو چکا ہے اور یہاں کی اپ ڈیٹ دینے کے لیے ہم موجود ہیں ٹینٹی کے بریج پر تو ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں اور جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزاری چھے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دیں ٹرافک ٹیزی کے ساتھ یہاں سے گزر رہا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیلے والے سارے کے سارے جا چکے ہیں بھاگ چکے ہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا لیکن سب جا چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اب کا انکوروجمنٹ جو پر کاروائی بھی جاری ہے جو مستقل بنیادوں پر فٹباتوں پر سمان رکھے بیٹھے ہیں ان کو سمان کو بھی ضبط کرنے کا عمل جاری ہے اس وقت کین سی انٹی انکوروجمنٹ کین کی جانب سے اب زیادہ کر ہمیں جو اقلاق ملی ہے کہ رات کے ٹیم آپریشن کل بھی ہم نے آپ کو ایک اپڈیٹ دی تھی جو کہ لیاکتہ بھا ٹاکھانے سے تھی جہاں پر کل دن میں ایک آپریشن کیا گیا تھا اور کافی سمان جو ہے وہ ضبط کیا گیا تھا اس کے بعد اب رات میں دوبارہ یہاں پر ٹینٹی سے آپریشن کیا جا رہا ہے اور آگے دیکھتے ہیں کہاں تک جائے گا یہ تو ہمارے ساتھ ہی جڑے رہیے گا اور دیکھیں یہ تمام مناظر اور یہ اپڈیٹ کیم سی کے ٹرک ساتھ ساتھ چلنے ہیں اور کیم سی انٹی انکوروجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے افسران اور ایلکار سیڈی بارٹن اور علاقہ پولیس اس آپریشن میں حصہ لے رہی ہے لوگوں کو ساتھ ساتھ تمبی بھی کی جاری ہے اور ان کا سمان جو لکڑی کے باکس وغیرہ ہیں ان کو بھی ضبط کرنے کا عمل جاری ہے اسٹینٹی کا بریج ہے اس سے تھوڑا آگے کی طرف آئے ہیں اور یہ سامنے لیاری ایکسپریس میں بھی ہے عوام کی کافی تعدد اب آہستہ آہستہ یہاں جمع ہونا شروع ہو چکی ہے پوٹل والوں کی پورسیاں وغیرہ ٹھالی گئی ہیں اچھا جب یہ آپریشن ڈیڈنٹی سے شروع ہوا تو ظاہری باتیں آگے اطلاعات مل جاتی ہیں اور لوگوں نے اپنے کونٹر وغیرہ اندر کر لیے بہت سے دکان داروں تو وہ دکانیں بچ کر کے ہی نکل گئے بہت سے جو ریسٹرون ہے ان کو بھی تنبی کی جاری ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنا سماند اپنے دودھ کے اندر رکھیں اس سے بھارت نہ نکالیں یہ اللہ راضی نری مریانی یہاں پر بھی کافی رش رہتا ہے اور کسی ویسے ٹریفک میں خلال بھی ہوتا ہے کہ بھائی کے وغیرہ ڈبل پارکنگ وغیرہ یہاں پر موجود ہوتی ہیں اب ان کو بھی تنبی کی جاری ہے اور ان کے کونٹر وغیرہ پہلے سے ہی اندر ہے ان کو وارننگ بھی نہیں جاری جو سمان بھار رکھا ہوا تھا جو سپروں کو ملوٹ کر دیا گیا ہے لوہاں میں دکانے ہی بن کر دی ہیں اور لیاقتباد کا کافی فیمس میرالا باربیکیو اور یہ سامنے ڈاکھانہ ہے لیاقتباد ڈاکھانہ چورنگی اور عوام آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا رش اس وقت ہو چکا ہے اور ان کو بھی تنبی کی اردی گئی ہے کہ اب آپ کونٹر وغیرہ پہار نہیں نکالیں گے دیکھتے ہیں یہ تنبی کب تک قائم رہتی ہے سپریم کورڈ کے اقامات کے بعد شہر کراچی میں اور خاص طور پر افتر و بستر میں یہی کہہ رہا ہوں خاص طور پر سینٹر کے علاقے میں تجاویزات کے خلاف برپور کاروائیاں جاری ہیں ڈاکھانے سے واپس مڑتے ہوئے ٹینٹی کی طرف واپس جاتے ہوئے یہاں پر بھی کچھ خیمیں وغیرہ لگے ہوئے ہیں خیموں کو بھی کتانے کا عمل جاری ہے تو یہ صورتحال ٹینٹی سے یہ شروع ہوا ہے دوسری طرف سے اور ڈاکھانے سے واپس ٹرن لے کے ٹینٹی کی طرف جاتے ہوئے یہ کاروائی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت نائٹ آپریشن چلنا ہے گیم سی انٹی انکوروجمنٹ کا تجاویزات کے خلاف بڑی کاروائیاں اب رات میں بھی شروع کر دی گئی ہیں موسیقی 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 یہاں سے بھی ایک ٹھیلہ اٹھا لیا گیا ہے مستقل بنیاد پر یہاں کھڑا ہوا ہوگا مطرگلی میں کر دیا گیا تھا اس کو گلی سے بھی نکال کر لیا ہے اور اب ببارہ ٹینلٹی کے قریب پہنچ چکے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سامنے ٹینلٹی کا بریج اور لیاری ایکسپریس دوستو یہ تھی ایک اپ ڈیٹ ٹینلٹی بریج سے لے کے لیاکتہ بٹا کھانے تک کی تو امید ہے آپ کو ہماری اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی اجازت چاہتے ہیں فی امان اللہ السلام علیکم پاکستان زندہ بات